موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اچک ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان ملک فہد کہتے ہیں old is gold اور اسی چیز کا ثبوت دے رہی ہے یہ والی گاڑی جو آج سے 52 سال پرانی ہے جی ہاں 1970 کی یہ گاڑی جس کا نام ہے آپ کے پاس فاکسی اور یہ آج سے آدھی صدی جو ہے تقریباً پرانی ہے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ پورے پاکستان میں اس طرح کی صرف 3 سے 4 گاڑیاں ہیں یہاں پر میں آپ کو اتنا بھی بتاتا چلوں کہ اس گاڑی کے پہلے مالک ظلفکار علی بھٹو صاحب کے صاحب زادے مرتضی علی بھٹو صاحب تھے اور یہ گاڑی ہمارے اٹک کے ایک شہری کے پاس اس وقت ہے یہ گاڑی ان کے پاس کیسے آئی آئیں جانتے ہیں انہی کی زبانی تو ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اٹک شہر کی معروف شخصیت اور معروف کیسے نہ ہو جنہوں نے اتنی نایاب گاڑی رکھی ہی ہے ڈاکٹر زیا نورانی صاحب سر مجھے یہ بتائیں مرتضی علی بھٹو صاحب سے آپ تک کے گاڑی کیسے آئی یہ ان کے بعد KFC کے پاس تھی ابھی بھی KFC کے نام پہ تو وہاں سے ہم نے نیلامی میں خریدی پھر ہم اسے فیصلہ باد لے گئے پھر پشاور پھر راولپنڈی بہت سے مرائل کے بعد یہ آکے نہ تو ایسی چیز بنی ہے ٹھیک اچھا مجھے بتائیں کتنے ہی خریدی آپ نے اس وقت ہمیں تو یہ کافی مینگی پڑ گئی صحیح بہرحال جتنے میں ماننے کا کوئی بھی نہیں ہمیں تو کافی زیادہ جو کیونکہ شوقوں کہتے ہیں ملک ہوئی نا شوق کا واقعی کوئی مل نہیں ہوتا ہے یہ مطلب ہمارے ہم کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پاس لوگ جو ہے نا وہ ٹک ٹاکر کئی ہمارے دوست اس پہ آپ نے کل کی ویڈیو دیکھی ہو بہت سے علاقوں میں ٹک ٹاک پہ تصویروں میں مطلب لیکن لوگوں کو کوئی محبت ہے صحیح اچھا مجھے بتائیں جتنے پیسوں میں آپ نے یقیناً خرید دی ہوگی آپ وہ ابھی نہیں بتانا چاہ رہے مجھے بتائیں اس میں تو آپ چاہتے تو ایک نئی برینڈ نیو گاڑی بھی خرید سکتے تھے تو یہ کیوں خریدی آپ نے اول گاڑی کیوں خریدی اس میں ایک تو پرانے چیزوں کے ساتھ مجھے کافی زیادہ لگا ہوئے محبت ہے نئی چیزیں تو پوری دنیا بڑی بڑی ہے ہر جگہ ملتی ہے چیزیں ایسی ہونے چاہیئے کہ جو کسی کے پاس نہ ہو صحیح اور مطلب یہ وی ایٹ والے بھی نا اس کے پاس آگے تو ان کے بچے اندر والدائیں کو تنگ کرنے لگ پڑتے ہیں وہ بھی زبرتستی آگ کہتے ہیں پلیز ایک پکچر لیتے ہیں ایک ویڈی لیتے ہیں چاہم جاتے ہیں ساتھ یہ آپ جاں بھی دیکھ لیں بندے صحیح تو چاروں طرف جو بندے کھڑے ہو اس طرح ہو جاتے ہیں لوگوں کے ان کے اس کے ساتھ یہ کیونکہ ایسی چیز ہے کہ جو نایاب ہے صحیح نایاب چیزیں ہمیشہ اسی لیے زیادہ ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں اس کا جو انجن ہے وہ اب تک ریال ہے ابھی تک ریال ہے صحیح ہم نے اس کے انجن جو ہے اپنی اس کی کنڈیشن میں دوبارہ ہم نے اس کو ریسٹور کریا اور یہ ائرکول ہے واترکول نہیں ہے تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں مطلب یہ ایسی کمپنی نے گاڑی پاڑی برفانی جو علاقے ہیں جہاں پر بانی بھی خوش ہو جاتا ہے کونے راکوں کے لیے سپیشل بنیتا ہے کبھی آپ کا وہاں پر جانا ہوا ہے اس گاڑی کو لے کر افاد نہیں ہوا لیکن ویسے ہم کافی میں آگے پیچھے مری ناران اسلامباد جب موسم اچھا ہو دل کا موسم بھی اچھا ہو دل کا موسم بھی اچھا ہو اور آسمان کا موسم بھی اچھا ہو اچھا مجھے بتائیں اب تک کتنی قیمت جو ہے اس کی لگ چکی ہے لوگ آفر تو دیتے ہوں گے نا مختلف آفر دیتے ہیں میں لیکن آج تک جب بھی کسی بندے نے کہا فارسیل ہے تو میں پہلے اسکیوز کر دیتا ہوں اچھا چھیک ہے آفریں تو کافی ملی ہیں اچھا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ برات کے لیے یا کوئی ایسا فنکشن ہے ایونٹ ہے کوئی شادی کے فنکشن ہے تو اس کے لیے آپ بالکل فری اور کاسٹ دیتے ہیں یہ دوست کہنے لگا کہ اس کے کزن کی برات تھی تو وہ کوئی نئے سٹائل میں کرنا چاہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے گاڑی خریدنی ہے اس کی میسیز میں ہونے پر وہ اپنی میسیز کو گفت کرنا چاہ رہا ہے اچھا اس کو پسند آگی میں نے کہا آپ لے جائیں گاڑی میں ٹریور ساتھ بھیج دوں گا اس کے پیٹرول تک کا خرچہ جو ہے وہ میرا ہے آپ رکھیں یوز کریں جتنے دن لیکن بیچنی نہیں ہے مجھے بتائیں اس کی مینٹیننس بھی مشکل ہوگی اس کے سپیر پارٹ بھی اب مشکل ہوتے ہوں گے ملنا تو پھر کیسے آپ اس کی مینٹیننس کرواتے ہیں بہت مشکل سے اس کا ایک اشارہ ٹوٹ گیا تھا ایک رکشے والے نے آ کے مارا اچھا ایک اشارہ اس کا ٹوٹ گیا تو تین چار ماہ اس کو دونتے دونتے لگ جائے اگر وہ یہاں سے نہ ملتا تو باہر سے امپورٹ کرانا پڑتا تو اس پر تو کافی زیادہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے ٹھیک لیکن یہ ہے کہ شوق اس کا ایسا ہے کہ ہر چیز ہر انسان کو کوئی نہ کوئی شوق ہوتے ہیں صحیح تو مجھے اول گاڑیوں کا جو ہے بہت زیادہ ہے میرے پاس کئی اس طرح کی یا آپ باہر کمپنی سے وغیرہ منگواتے ہیں اس کے سپیر پارٹس وغیرہ بوس ویگن ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے تو اگر یہاں سے کوئی چیز نہ ملے تو پھر ان سے منگواتے ہیں وہ کافی ایکسپنسیو ہے مل جاتی ہیں اچھا مجھے بتائیں لوگ بھی ایٹ میں بھی سفر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پراؤڈو میں بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں جب یہ ضرور نایاب قسم کی گاڑی جوہر روڈ سے گزرتی ہوگی تو لوگ آپ کو روڈ تو وہ اس وقت کیسے آپ کے تاثرات ہوتے ہیں پراؤڈ تو فیل کرتے ہوں گیا بہت زیادہ ایک بارے سے ہوا کہ میں جا رہا تھا تو ایک سکارڈ تھی کافی احساس آدمی ہے شاید نام لینا چاہتے ہیں تو وہ ان کی فیملی تھی ساتھ ہی اٹھا خود سے آگے صحیح میں وہاں سے ہستا 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 جا رہا تھا شام کا ٹائم تھا انہوں نے وہ ساری سکارڈ رکھ گئے میں نے کہا پتہ نہیں یہ کیوں وہ آئے تو انہوں نے تصویریں بنائی وہ خود نہیں اترے پھر وہ جا گئے مجھے کہتے ہیں میری بیٹی اندر بیٹی تو رونے لگ پڑی صحیح تو کہتی ہے میں نے یہاں میں نے اسی کے ساتھ گلازمیں گاڑی پڑا ٹھیک ہے میں نے کہا جی فلکر نہیں میں نے کبھی مائن نہیں کیا بلکہ یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ ٹرابلنگ کا بزنس ہے یہاں پہ ہمارے دوست ہیں کامی بھئی کمران آٹوس خالد صحیح اس کو تیار کرنے میں انہوں کا بہت بڑا اچھا مجھے یہ بتائیں جو آپ نے پوری گاڑی تیار کروایا ہے میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ سیٹ کورز ماشاء اللہ بہت زیادہ نئے مجھے لگ رہے ہیں اس کے علاوہ LCD جو ہے آپ نے اس کے اندر انسٹال کروای ہے اس کے علاوہ اور منٹیننس آپ کی نے اس کی بڑی اچھی رکھی ہوئی ہے تو اس پہ تقریباً کتنا خرچہ آگیا آپ کا اس پہ تقریباً ہمارا ساڑھے پانچ سے لگ اچھا ساڑھے پانچ سے لگ کیونکہ ہم نے کراچی سے اس کو فیصلہ باد لے گئے فیصلہ باد سے پھر ہم بشاور پشاور سیراول پنڈی پھر یہاں تو یہ چل کے تو نہیں گئی واقعی ناظرین شوک کا کوئی محل نہیں ہوتا اینڈ بے اپنی مرضی سے کچھ بھی آپ گیانا جاتے ہیں ایس طرح جو پرانی گاڑیوں کا شوک اور ذوک رکھتے ہیں ان کے حوالے سے کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو کیا کہیں یہ جب میں نے یہ نہیں پرانی چیزوں کا مجھے شروع سے ویسی شوک ہے لیکن جب میں نے یہ گاڑی نہیں لی تھی تو میری انگلینڈ ایک دوست ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کے ساتھ ایسی محبت ہو جائے گی کہ آپ یہ نہیں لے تو اچھا لیکن میں نے جب لی تو میں نے دیکھا واقعہ کہ ابھی میں دن کو تو چل دوسری گاڑییں یوز کرتا ہوں گرمی ہوتی ہے لیکن رات کو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا کہیں بھی جاتے ہیں اس کو لے بھی جاتے ہیں صحیح ہے تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب براکٹر صاحب کی اپنے گفتگو سنیں تو بہت ماشاءاللہ خوبصورت گاڑی ہے بیٹھنے ماشاءاللہ بہت زیادہ کمفورٹیبل ہے اور ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ آج سے باون سال پرانی ہے تقریباً اپروکسی میٹلی آدھی صدی پرانی بنتی ہے گاڑی اور فٹ فارٹ چل رہی ہے بلکہ فٹ چل رہی ہے اور دکھنے میں بھی بہت زیادہ دبنگ ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے مذبان ملک فادید کو دیجئے اجازت آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اگر آپ کی نزدیک بھی کوئی ایسی اجوبہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کو لازمی پروموٹ کرنا چاہیے اور ایسا غیر معمولی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے پیج پر ہمیں لازمی میسج کیجئے تب تک کیلئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ بہت شکریہ